ایک مرد کل اندر حضرت سقی سلطان باہن سرکار کی چکل میں بہت بڑی استی جو ہمارے بعد میں اندازوں سے بھی کہیں زیادہ نکلے ہاں ہم اندازے بھی نہیں کر سکتے تھے لیکن دل میں ایک تھا کہ جن کے ہاتھ پہ میں بیعت کر رہا ہوں یہ کوئی عام فہم بات بات نہیں ہے عام فہم سلسلہ نہیں ہے تو یہ کچھ اور ہی ہے میں نے کتابیں پڑھی ہوئی تھی بڑے بڑے اولیاء کرام کی لیکن یہاں بابا جنی سرکار کے معاملات کو جب میں نے دیکھا تو کچھ اور ہی تھا اور سب سے بڑھ کے ایک ایسی چیز جو کہ سات ہزار سال دنیا کو عباد ہوئے ہوئے تو کسی کے ماتھے پہ اللہ محمد یا کوئی ایسی نشانی نہ اتری جس سے کوئی یہ نشاندہ ہی کر سکتا کہ یہی سچا رستہ ہے تو لیکن بابا کے ماتھے پہ تو کوئی وہ ایسا پروردگاہ نے لکھ کے لگا دیا ہے کہ بھئی اس کے اوپر کوئی آرگومنٹ نہیں ہے کوئی ڈوبیٹ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے کوئی اتراز نہیں ہے کیا کوئی اتراز کرے گا اللہ کے کاموں میں کون اتراز کر سکتا ہے تو ہم خوش قسمت ہیں وہ ہر وہ بندہ خوش قسمت ہے اس دور میں جو بابا جنی سرکار کے آتے بیعت کر چکا ہوا ہے تو پروردگاہ نے آج تقریباً سترہ سال ہو گئے ہمیں محفل میں آتے ہوئے تو ہر دفعہ کچھ اور ہی ہوتا ہے اتنی برکتیں اتنی خیریں اب اتنے خواب آ رہے ہیں اس مسجد تقویٰ میں جہاں ہم جا رہے ہیں کہ وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر دیکھا جا رہا ہے تو جب سرکار ہی بار بار نظر آئے لوگوں کو مختلف سیال گوٹ میں خواب نظر آ رہا ہے کراچی میں خواب نظر آ رہا ہے میر پر خاص میں خواب نظر آ رہا ہے کوئی بابا کوئی سکے رشتہ دار تھوڑی ہیں مرید ہیں لیکن کیا رحمت کا ایک چھٹا لگتا ہے تو پوری ایک لڑی کو سبق دے دیا جاتا ہے کہ سرکار کی طرح سے کہ میں یہاں پر ہی ہوں میں ہم تو لاہور شہر کو کہیں گے کہ عظمتوں والا شہر ہے کہ یہاں میرے پیرو مرشد رہتے ہیں اور دنیا جہان کی یہ سارے لوگ ایسے نہیں آگئے ہر ایک کے ساتھ کسی نہ کسی کوئی معاملہ تھا کوئی مسئیبت میں فسے ہوئے تھے لوگ تھے آج لا الہ الا اللہ پڑ پڑ کے پڑ پڑ کے درود پاک پڑ پڑ کے بندے صلات التصمیہ پڑ پڑ کے بابا کے آتھ پہ آج صحت مند بھی ہو گئے ہیں اللہ بے اولادوں کو یہاں اولاد بھی دیتا ہے تو برکتیں سمیٹنے آتے ہیں بلکہ اب حال یہ ہے کہ بابا کا ہم شکریہ دا کرنے آتے ہیں اور اس پروردگار کا شکریہ دا کرنے آتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں اس لا الہ الا اللہ کی لڑی میں یہ ایسے ہمارے گلے میں تصویر ڈال دی ہے جو رکتی ہی نہیں ہے کسی سے بھی پوچھ لو یہ اب یہ بچے آئے ہیں تو کیا کرتے آئے ہیں یہ گانے سنتے آئے ہیں یا کانوں میں کوئی میرا مطلب ہے کہ کیا کرتے آئے ہیں یہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئی آئے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہے یہی کل کائنات کا اساسہ ہے یہی برکت ہے یہی رحمت ہے دنیا کو جو رزق ملتا ہے وہ لا الہ الا اللہ کے صدقے میں ملتا ہے تو اس کے پڑھنے والے کو کیا نہیں ملے گا تو جو ان چیزوں کی قدر نہیں کرے گا آج کھا تو رہے ہیں سب ہی ہے سارا اللہ کا ہی مال ہے اور نبی کا صدقہ کھا رہے ہیں تو جو یہ کہہ دیکھیں بھی نبی کا صدقہ نہیں ہے تو ہماری کمائی ہے میرا ہے میرا ہے انسان کا کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ ہے میرے رب کا ہے اور اپنے حبیب کے صدقے میں اپنے محبوب کے صدقے میں اور پھر اپنے محبوبین کے صدقے میں وہ یہاں نشاور کر رہا ہے اب پورا سندھ کلمہ پڑھ رہا ہے کل دو ٹرین نہیں آئی ہیں ان میں سندھی ہی سندھی تھے کلمہ پڑھنے والے تھے صلاة التصویح ایک ایک دن میں چالی چالی صلاة التصویح جو نپید ہوگی ہے لوگوں کے علم بھی نہیں ہے کوئی پڑھتا بھی نہیں ہے تبلیغ ہے لیکن عمل نہیں ہے تبلیغ تو ہو رہی ہے کہ یہ رستہ ہے یہ رستہ ہے لیکن لا الہ الا اللہ یہ بڑا بار یہ نہیں پڑھا نہیں جاتا یہ یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو یہ پڑھا نہیں جاتا ہمارے پیرو مجھے تین تین گھنٹے کا لا الہ الا اللہ کا ذکر کرا دیتے ہیں قرآن پڑھا جا رہا ہے قرآن پڑھا جا رہا ہے چوبی چوبیس گھنٹے کی محفلیں چال رہی ہیں یہ سب کچھ کہاں سے ہے یہ سب کچھ پروردگار کی دین ہے اس ہستی کے اوپر جس کے ماتھے پر پروردگار نے اللہ محمد لکھا ہوا ہے یہ میڈیا کا دور ہے کوئی جنگل میں نہیں کوئی بیٹھا ہوا کوئی پتھروں میں نہیں کوئی بیٹھا ہوا ایک منٹ میں بندہ دیکھ لیتا ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے سچا یا جھوٹا ہے تو آج لا الہ الا اللہ ایک سو ٹھائیس ممالک میں بابا جن سرکار خطاب کرتے ہیں ہر جمعہ کو یہ سلانہ محفل میں بھی ایک سو ٹھائیس ممالک ہی میں یہ پروگرام چلے گا سبحان اللہ ایک سو ٹھائیس ممالک میں پروگرام چلے گا لوگ دیکھتے ہیں آج یہ بابا کے چھوٹے چھوٹے بیٹیاں بیٹے یہ سب کچھ جتنے بھی ہیں یہ تو چاند آٹے میں نمک کے برابر بھی میرے ساتھ نہیں آئے لیکن ایک نمائندی کی ہے پورے کراچی کی بابل سون سے بھی لوگ آ رہے ہیں کوئی شیری جنہ کلونی سے آ رہا ہے کوئی نارت ناظرم آباد کوئی اجری سے کوئی کلیفٹن سے کوئی ڈیفنس سے پورے کراچی سے یہ چھٹا ہی لگا ہوا ہے یہاں بڑے بڑے یہاں سیاست نہیں ہے فرقہ واریت نہیں ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے فرقہ واریت کیا ہوتی ہے میرا یہ فرقہ ہے میرا سچا ہے وہ سچا ہے یہ سچا ہے وہ نشانیوں والے سچی سچا ہے ہیں آپ کی نماز سچی ہو رہی چاہیے دل میں آج یہ فرقے کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا وہ اچھا نہیں سمجھتا بابا کے پاس سارے ہی اچھے ہیں ساری اللہ کی مخلوق ہے نبی کا رستہ بھی یہی ہے آپ نے بھی سبی کو سینے سے لگایا تھا بابا جنہی سرکار بھی سبی کو سینے سے لگا رہے ہیں وہاں کوئی ایسا نہیں ہے کیا ہے تو کیا نہیں ہے سب کچھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم اور سب سے بڑھ کر یہ جو وطنیت ہے جتنی بابا جنہی سرکار کے اندر وطنیت ہے شاید ہی کسی کے اندر ہو وطن کے اوپر ہر وقت جان قربان کر دینے والی ہستی بھی یہی ہے ہر وقت وطن کے لیے سوچنا ہر وقت پاک فوج کے لیے سوچنا آئیہ سائی کے لیے سوچنا ہر ادارے کے لیے سوچنا تو ہر جگہ پر جہاں بھی جس ادارے میں بھی دیکھیں گے تو بابا جنہی سرکار کی مصبت ہی ان کی سوچ ہوتی ہے لمیہ آپ کا آمیوں ناصر رہے جی یہ تھے کراچی حیدر آباد اور سندھ کے پورے سندھ اور کراچی کے امیر ناصر سروری صاحب جو ہمیں بتا رہے تھے ان کی انتق محنت ان کی کاوشوں اور بابا جنہی سرکار کے دست شفقت کی بدولت پورے کراچی اور پورے سندھ میں کلمہ حق جاری ہوا اور پورے سندھ میں کلمہ حق جاری ہوا